ایک ہی انسان کا خیال دماغ میں کیوں آتا رہتا ہے کیوں اس کی یادیں دماغ سے نہیں جاتی ہیں کیوں ہم اس کو بھولا نہیں پاتے ہیں کیوں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں اور ہمیشہ اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اگر یہ سب چیزیں آپ کے دماغ میں بھی چل رہی ہیں تو آج کا ویڈیو آپ کے لئے ہے نمستے دوستو میں رتو بھارتواج ویلو فورچن ڈارو ٹو و نائن زیرو سے میرے چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں آشا کرتی ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے پوزیٹیو ہوں گے اور لائف میں آگے بڑھ رہے ہوں گے سو زندگی میں لائف میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے پیار تو اگر آپ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور کسی کارن سے کسی وجہ سے اگر وہ پیار ہی آپ کا ادھورہ رہ جاتا ہے یا پھر آپ کو نو کانٹیک دے دیتا ہے تو اس کی یادیں اس کی باتیں آپ کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں وہ انسان آپ کے خیالوں میں بار بار گھومتا رہتا ہے تو کئی سوال ایسے آتے ہیں کیوں ہوتا ہے ایسا تو چلیے آج ڈیوائن سے یہ چیز ہی ان کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو میں ان تک ضرور بنے رہیے گا کیونکہ اگر آپ بیچ میں سکپ کریں گے تو انرجیز بھی سکپ ہو جاتی ہیں انجلز کی بلیسنگ شاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کے اندر کلیم کیجے گا چپل وان اور اگر آپ لوگ اپنی پرسنل ریڈنگز بک کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر واتسپ کر سکتے ہیں یا پھر واتسپ گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے گروپ جوئن کر کے بھی آپ اپنی ریڈنگز بک کروا سکتے ہیں پرسنل ریڈنگز پیڈ ہیں اس چیز کا آپ کو دھیان لکھنا ہے چلیے شفلنگ میں نے سٹارٹ کر دی ہے جس بھی پرسنل کے بارے میں سوچ کر کے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کا نام ایمیج اپنے دماغ میں رکھ لیجئے اور کارڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے دیکھتے ہیں کیا ڈیوائن آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں کیوں وہ انسان آپ کے خیالوں میں چھایا رہتا ہے یا چھائی لیتی ہے پلیز بتائیے کیا کچھ ہے ویورز کی لائف میں کلیم ضرور کیجئے گا کارڈ کو اگر آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے چینل کا حصہ بنیں گے تو انجلز کی بیسنگز آپ تک ضرور پہنچیں کیا آپ کی manifestations comment box میں لکھنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا اوکے سو فرسٹ کارڈ آیا ہے پلیزر کا کارڈ اوکے نیکسٹ آیا ہے unexpected will darkness boundaries اوکے purity realization fear gratitude self-reflection abundance beginning the path faith blossoming اوکے اور دیکھتے ہیں last card کیا آیا ہے self-love اوکے سو دیکھیں یہ کارڈ کیا بتا رہے ہیں کیا کارن ہیں کیا reasons ہیں کی وہ انسان آپ کے دماغ میں چھایا رہتا ہے سب سے پہلی بات نکل کر کے آئی ہے جب آپ اس کے ساتھ رشتے میں رہتے ہو تو آپ کو بہت زیادہ pleasure فیل ہوتا ہے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کے دل کی بات آپ کسی سے شیئر کر پاتے ہو کسی سے اپنے باتوں کو اور اچھے سے کسی کے ساتھ رکھ پاتے ہو یا پھر اپنے emotions کسی کے ساتھ شیئر کر پاتے ہو اپنا پیار کسی کے ساتھ شیئر کر پاتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے ساتھ ایک pleasure کی feelings آتی ہے لیکن وہی انسان جب کچھ unexpected آپ کی زندگی میں کر دیتا ہے کچھ ایسا وہ انسان آپ کی زندگی میں کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو چوٹ پہنچتی ہے آپ کو دکھ ہوتا ہے آپ کو درد ہوتا ہے وہ آپ سے ایسا کچھ کہہ دیتا ہے جو آپ نے expect ہی نہیں کیا تھا کہ وہ انسان آپ سے اس طرح کی باتیں کر دے گا سو کہیں نہ کہیں آپ اس کو بھول نہیں پاتے ہو آپ چاہتے ہو کہ وہ person آپ آپ کا خیال رکھے ٹھیک ہے جو آپ کی اکشہ ہیں اور جو آپ کی من کی باتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سمجھ لے خود با خود اور جب وہ چلا جاتا ہے آپ کی زندگی سے تو ایک بہت اندھیرہ سا چھا جاتا ہے آپ کی لائف میں ایک ڈاکنس آ جاتی ہے آپ اس کے پرے کچھ دیکھ نہیں پاتے ہو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی ہی اندھیری ہو چکی ہے آپ لوگ اپنے آس پاس کچھ باؤنڈریز خیچ لیتے ہو ٹھیک ہے کہ ہمیں اس سے بات نہیں کرنی ہم زیادہ کسی سے بات نہیں کریں گے خود کو اکیلے رکھنے کی ڈال لیتے ہو یا پھر ایسے ایک بندن میں بان لیتے ہو کہ آپ آگے بڑ ہی نہیں پاتے ہو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے بہت زیادہ پیور لف تھا آپ کے اندر ایک پیوریٹی تھی آپ کے پیار میں ایک پیوریٹی تھی اور اس پیار کو کہیں نہ کہیں اس پرسن نے اکیلا چھوڑ دیا یا پھر ادھورا چھوڑ دیا یا پھر کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کے پرسن نے آپ سے نو کانٹیکٹ دے دیا ہے اور آپ کو ایک ڈر لگا رہتا ہے ہمیشہ ایک گھبرہت رہتی ہے ہمیشہ کہ یہ پرسن کہیں آپ کو چھوڑ تو نہیں جائے گا یہ پرسن کہیں آپ سے موہ تو نہیں موڑ لے گا اور وہی چیز جب ہو جاتی ہے تو آپ بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہو اور کہیں نہ کہیں ایک بھروسہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے وشواس آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اور دیکھیں ایک سپریشن آنے لگتا ہے اور اس سپریشن سپریشن آنے کے کارن کیا ہوتا ہے کہ آپ آگے ہی نہیں بڑھ پاتے ہو گروت نہیں کر پاتے ہو کسی اور چیز پر کسی اور بات پر یا کسی اور انسان پر کسی کام پر آپ دھیان بھی نہیں دے پاتے ہو دکھی رہتے ہو منہ شانت بہت زیادہ رہتا ہے بار بار وہی وقتی خیال میں آتا رہتا ہے آپ کہیں نہ کہیں آپ کا پرپس بھول جاتے ہو آپ کی لائف کا پرپس بھول جاتے ہو آپ کے سول کا پرپس آپ بھول جاتے ہو جب آپ خود کو دیکھتے ہو تو ایک آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ ادھورے رہ گئی یا پھر آپ کی زندگی ادھوری رہ گئی یا پھر ایک پیار ادھورہ رہ گیا ہے لیکن یہ چیز آپ کو سمجھنے پڑے گی کہ آپ کا جو ایک self attendance مطلب آپ خود کی طرف جو دھیان دیتے ہو وہ آپ دینا چھوڑ دیتے ہو ہے نا اب آپ کا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارا رشتہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے یا پھر آپ کے پورسن نے آپ کو بلوک کر دیا ہے یا پھر آپ کا دل دکھا دیا ہے آپ سے ایسا کچھ کہہ دیا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو دکھی ہو خود کی emotions control نہیں کر پا رہے ہو دن رات آپ روتے رہتے ہو تو بار 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 اس انسان کا خیال آپ کے دماغ میں آتا رہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس بات کو اس یاد کو کہیں بھولا نہیں پا رہے ہو تو وہ انسان بار بار آپ کے خیال میں چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی رشتہ ادھورا رہ گیا ہے اگر آپ کا کوئی رشتہ پورا نہیں ہو پایا ہے اگر ائک ادھورا بن رہ گیا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کے subconscious mind میں رہتا ہے طرف سے بہت زیادہ کوشش ہوئی آپ کی طرف سے بہت زیادہ ایفورٹس ڈالے گئے آپ نے چاہا تھا کہ یہ انسان یا یہ پرسن آپ کے ساتھ ریلیشنشپ میں آپ دونوں ساتھ گروہ کرو ٹھیک ہے آپ چاہتے تھے کہ ایک پیار کی خوشبو آپ دونوں کے ریلیشنشپ میں رہے لیکن وہی پرسن جب آپ سے کچھ انیکسپیکٹڈ یا کچھ اس طرح کی باتیں کہہ دیتا ہے یا آپ کو بول دیتا ہے تو آپ بہت زیادہ ہرٹ فیل کرتے ہو پریشان ہو جاتے ہو اور وہ چیزیں وہ کہی ہوئی باتیں اس کی آپ کو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں بار بار اس کی باتیں آپ کو یاد آتی رہتی ہیں ہے نا اور جب وہ چیزیں وہ جگہ وہ باتیں وہ اس کی یادیں اس کی فوٹوز یا جو کچھ بھی ہے وہ بار بار آپ کے دماغ میں آتی رہتی ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی میں نے بہت افرٹس جالے میرا بلکل پیور لف تھا لیکن آپ کی ہر کوشش کے باوجود بھی اگر سامنے والا اگر آپ کو اگنور کرنا شروع کرتے ہیں آپ کال کرو سامنے والا بیزی دکھانے کی کوشش کریں آپ آپ میسیج کرو سامنے والا آپ کے میسیج کے جواب ہی نہ دے یا پھر آپ دس میسیج کرو دس میں سے کسی ایک میسیج کا جواب دے تو کہیں نہ کہیں آپ اس تکلیف میں آنے لگ جاتے ہو کہ یہ پرسن میر کو اگنور کیوں کر رہا ہے یا کیوں کر رہی ہے نیکس پوائنٹ یہاں پر آتا ہے کہ جو ٹائم آپ اس کو دے رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں ایک خالی ہو گیا وہ ٹائم ہے نا آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جو ایک سمیں آپ اس کو دیتے ہو ٹھیک ہے ایک پٹیکولر ٹائم آپ اس کو دیتے ہو باتیں کرنی ہو یا پھر گھوم نہ ہو سات میں ٹائم سپین کرنا ہو یا پھر اپنی باتیں اس کو بتانا ہو اس کی ہزار باتیں آپ کو سننی ہو تو جو وہ ٹائم آپ اس کو دے رہے تھے وہ ٹائم کہیں نہ کہیں ویکنٹ ہو گیا خالی ہو گیا تو وہ جو ٹائم خالی ہوا اس خالی ٹائم کی وجہ سے اب آپ کے پاس کرنے کے لیے اس خالی سمیں میں آپ کے پاس کرنے کے لیے پوچھنی بچتا تو کیا ہوتا ہے جیسے ہی وہ سمیں آتا ہے دن کا تو آپ اس کی یاد کرنے لگ جاتے ہو آپ نے جو بھی اس کے ساتھ قوالیٹی ٹائم سپین کیا تھا وہ ہی قوالیٹی ٹائم اب آپ کو یہاں پہ پریشان کرنے لگ جاتا ہے سو ڈیفینیٹلی ایک خالی پن آ جاتا ہے اس سمیں پر جب آپ دونوں ساتھ ہوتے تھے اور اس خالی پن میں اسی ٹائم پر کیا ہوتا ہے پرانی باتیں یاد آتی ہوں سپیشلی جھگڑے یاد آنے لگتے ہیں اس نے آپ سے کیا بولا وہ آپ کو یاد آنے لگتا ہے آپ نے بیسیکلی وہ والا ٹائم اپنا کہیں انویسٹی نہیں کیا آپ نے نئے راستے کھوجے ہی نہیں اس سمیں کو کہیں انویسٹ کرنے کے لیے سو جب آپ اسی سمیں میں اٹھکے رہ جاتے ہو اسی ٹائم کو آپ اسی یادوں میں کھوئے ہوئے رہتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ اس پرسن کو اپنے دماغ سے نکالنی پاتے ہو سامنے والا پرسن تو آپ کی یادوں سے نکل گیا ٹھیک ہے آپ کی لائف سے نکل گیا یا پھر اس نے آپ کو اگنور کیا اور اپنے کام پر دھیان دے رہے یا پھر کسی اور چیز پر دھیان دے رہے تو اس نے اس خالی سمیں کو اس نے تو انویسٹ کر دیا آپ نہ کہیں لیکن آپ اس خالی سمیں کو صرف اور صرف اس کی یادوں میں ہی ڈوبا ہوا پاتے ہو تو آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ جو ویکنٹ ٹائم آپ کے پاس آیا ہے اس ویکنٹ ٹائم کو ایک ویکنٹ سی نہ رکھیں اس کو اپنے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے یا تو کچھ سیکھنا شروع کر دیجے اپنے اوپر ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیجے آپ اپنی گروت کے اوپر کام کرنا شروع کر دیجے اور اگر possible ہے آپ کے لیے تو definitely آپ اس ٹائم میں کچھ کام پر invest کرو کچھ کام کرنا شروع کر دو تو کیا ہوگا وہ خالی سمیں آپ کے پاس رہے گا ہی نہیں اور next point دیکھی کیا ہوتا ہے کہ definitely چیزیں یاد آتی ہیں تو آپ کو meditation کرنے کی ضرورت ہے آپ meditate کریں گے اپنے اوپر دھیان دینے کی کوشش کریں گے at least 21 days آپ try کر کے دیکھیں گے تو آپ جو چاہتے ہیں وہ definitely آپ کو ملے گا اور جو آپ affirmations بولتے ہیں جو آپ اپنے لیے meditations کرتے ہیں جو خود کے لیے اکشائے مانگتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو present tense میں مانگنی ہیں آپ affirmation والا water بھی پی سکتے ہیں اب یہ کیسے کرنا ہے کیسے بنانا ہے میرا ایک ویڈیو already میرے چانل پر پڑا ہوا ہے آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس خالی سمیں کو آپ نے کہیں نہ کہیں ٹائم میں اپنے کام پر invest کرنا ہے اس کی یادوں کو اگر آپ اپنے دماغ سے نکالنا چاہتے ہو تو وہ ٹائم آپ کہیں اور invest کرنا شروع کر دیجئے next point یہ بتا رہا ہے کہ آپ جس آپ کیا ہوتے ہیں کہ آپ اس پرسن کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہو آپ اس کے اوپر اتنا بھروزہ کر لیتے ہو کہ آپ کو ایسا لگتے ہیں کہ یہ پرسن آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گا آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا آپ اپنی اٹینشن آپ اپنا پورا کا پورا سمیں اسی کو دینا شروع کر دیتے ہو آپ اس کو اپنا خود کا آئیڈل مان لیتے ہو آپ اس پر ٹوٹلی نر بھر ہو جاتے ہو وہ خوش کرے گا تو آپ خوش ہو جاؤ گے وہ دکھی کرے گا تو آپ دکھی ہو جاؤ گے رادہ دین دس آپ خود پر خود پر دھیان دیجئے آپ نر بھر بن جائیے ٹھیک ہے اپنے دل کا دماغ کا سنتولن بنانے کی کوشش کیجئے اگر آپ میڈیٹیٹ کریں گے خود کا سنتولن بنائیں گے آپ کسی کے قدموں پہ اتنے نام بچ جائیں کہ وہ آپ کی بیزتی کرنے لگ جائے ٹھیک ہے آئیڈل ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ لوگ جب اپنا مطلب نکل جائے اور آپ کی زندگی سے چلے جائیں وہ آئیڈل نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ آپ کی زندگی میں ہے اور آپ کے لیے ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں آپ کو ignore نہیں کر رہے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں اور ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ آئیڈل مان سکتے ہیں لیکن تب بھی آپ خود کو اپنا آئیڈل پہلے مانیے خود پر کام کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دیرے دیرے آپ خود ہی بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو کوئی بھی انسان آپ کو چھوڑنے کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں آپ کی کوئی کمزوری سامنے والا انسان پکڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ چھوڑنے کے بارے میں سوچ لیتا ہے اور جو سامنے وہ آپ کے ساتھ بتا رہا تھا اب وہ سامنے کسی اور کام میں یا کسی اور کے ساتھ بتانا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ یاد باتیں آپ دماغ میں گھومتی رہتی رہتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے سول پرپلز کو پہچانو آپ سول کا کیا پرپلز ہے اس کو آپ ڈیفینیٹلی پہچانو نیکس کیا ہوتا ہے جب ہم کسی سے کچھ وادے کر لیتے ہیں کسی سے کچھ کس کھا لیتے ہو یا کسی کے ساتھ جب ہم بہت ٹائم سپین کرتے ہیں تو وہ وادے اگر ادھورے رہ جاتے ہیں وہ بار کو نکالنا چاہتے ہیں تو گراتیٹیوڈ دینا شروع کیجئے یونیورس کو گراتیٹیوڈ دیجئے آپ کے آس پاس ان لوگوں کو گراتیٹیوڈ دیجئے جنہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا جنہوں نے آپ سے پیار کیا جنہوں نے آپ کے لیے ہر طرح کی کوشش کی ٹھیک ہے اگر دماغ کو کام پر لگا دیں گے ویسے ہی وہ دماغ اس کو یاد کرنا دیرے دیرے کر کے بھول جائے گا کبھی کبھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی آئے گی جب آپ کے پاس خالی سمیہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ہی بتا رہی ہیں کہ آپ اپنا راستہ خود چنیں اپنی خیال دماغ میں آنے لگتے ہیں پر آپ کو یہ سمجھ نا پڑے گا کہ آپ زندگی آپ کے لئے بہت زیادہ پریشیس ہے جنہوں نے آپ سے پیار کیا جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہر تکلیف میں ہر دکھ میں تو کوئی بھی نیگٹیو خیال آنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ کیا آپ کی زندگی صرف اس ایک انسان کے لئے بنی ہے کیا آپ اس دنیا میں صرف ایک اس انسان کے سوچ کریں گے کہ آتی چلی جائے گی رائیٹ سو سیلف لوف کا کار لاست آیا ہے تو یہ کار یہ بتا رہا ہے کہ سیلف لوف کرنا شروع کرو دوسرے سے پیار کریں بات اتنا بھی نہ کریں کہ خود کو بھول جائیں اپنی بیزتی کرا لیں اپنی ہی سیلف ریسپیک کہیں کھو دیں اگر آپ اپنی سیلف ریسپیک کھو دیں گے تو سامنے والا بھی کوئی ریسپیک نہیں کرے گا اپنی ہی عزت آپ دوسرے کے سامنے بلکل مٹی کر دیں گے اس کے پیروں میں گر جائیں گے تو وہ بھی آپ پیروں کی دھول ہی سمجھ شروع کر دے گا اس کے مند میں کوئی ریسپیک نہیں رہے گی آپ کے لئے اگر اس نے آپ کو ignore کیا ہے اس نے آپ کی بیزتی کی ہے اس نے اگر آپ کو نیچا دکھایا ہے اس نے آپ کو ایسی باتیں بول دی ہیں جو آپ کو hurt کر گئی ہے تو مان کے چلے کہ وہ انسان آپ سیلف لف پہ دھیان دیجئے خود پر کام کر دیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ خود سے پیار کرتے خود کی طرف دھیان دیتے خود خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کو گروہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لائف کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ سامنے والا چاہا کر بھی آپ کو نہ چھوڑ پائیں تب آپ نوٹس کریں گے آپ کی لائف میں سکس آئے گی آپ خوش رہیں گے آپ کی لائف میں کوئی ایسا انسان نہیں ہو کا جو آپ کو چھوڑ جاننے کی بارے میں سوچ تو اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں خود کو پالش پیروں میں اپنی عزت ڈال دیں دوسرے پیروں میں اپنا اپنی خود کی سیلف ریسپیک ڈال دیں گے تو وہ ایک نائی دن کو چل کر کے چلے ہی جانے والا ہے رائیٹ سو یہ تھے آج کے card ریڈنگ آئی hope آپ کے ساری ویڈیو آو لیبل ہیں جو آپ کو motivate کریں گی آپ کو inspire کریں گی اور اگر آپ کی like میں کوئی third party situation ہے آپ جانے چاہتے ہیں کیا چل رہا دونوں کے بیچ میں تمہارا دوسرا چینل ہے terror reading 2190 وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنی واد